بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام اہل ایمان کے تخیل اور تصور کا حصہ ہیں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی معلومات رکھتے ہیں ذرا محبت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سوچئے تو کیا ایک سست اور قحل ایک جگہ جامت شخصیت ذہن میں آتی ہے یا ایک مہنتی جفاقش اور متحرک شخصیت آپ کے ذہن میں آتی ہے جو سمات ہے جو ہما وقت سرگرم عمل ہے اور اپنی امت کے لئے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی خواہش کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک معروف دعا میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لہذا ناظرین آج اس بات کو سوچنے کی اس کا تجزیہ کرنے کی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اور خاص طور پہ ہماری یوت جو ہمارا سرمایہ ہے وہ کہاں کھڑی ہے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوانوں کا مقصد زندگی ماز ہنسنا لطیفے شیئر کرنا اور ایسے جوکز شیئر کرنا جس سے ماز انٹرٹینمنٹ تو ہو لیکن دل مردہ ہوتے چلے جائیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب نہیں دی کہ وہ لینے والا ہاتھ بنے جس مسلمان معاشرے میں دیکھیں تو مقروض معاشرہ ہو اور بیک مانگنے پر مجبور ہو ویس سے گرانٹ لے کر فخر کرنے والی یہ امت ہو جائے ایسا نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روحانی طور پر اخلاقی طور پر تہذیبی طور پر قوت بننے کی ترغیب دی لیکن سیاسی اور معاشی طور پر بھی قوت بننے کی ترغیب دی اور ہمیں یہ سکھایا کہ بہتر ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں اس کے لیے ہم محنت کریں کہ مغرب بھی اور دنیا بھر کے وہ انسان جو مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ہم انہیں دیں ہم دینے والا ہاتھ ہوں اس کے لیے اسلام میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان محنتی ہوں مسلمان متحرک ہوں مسلمان جامد نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کری ہے آپ نے فرمایا محنتی تو خدا کا دوست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قار نبوت سے پہلے محنت کر کے دکھائی ہے یہ جو آپ کو صادق اور امین مانا گیا یہ آپ کی معاشی جد و جہود کی وجہ سے مانا گیا ایسی معاشی تگو دو اور وہ کاروبار جو آپ نے کافر دنیا کے ساتھ کیا لیکن اس اخلاق کے ساتھ کیا جس میں صداقت تھی جس میں ایمانداری تھی آج خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک شاندار تاریخ رکھتے ہیں اور ہم اقلیتوں پر ظلم نہیں ان کو وضائف دینے والے ہیں ان کی دستگیری کرنے والے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور بوکے انسانوں کو کھانا دینا ہماری ذمہ داری ہے اور گھر سے محروم لوگوں کو پناہ گائے دینا ہماری ذمہ داری ہے صدیوں دنیا کے یہودی جن پر حیسائی ظلم کرتے تھے مسلمان معاشروں کے اندر آ کے پناہ لیتے رہے لہٰذا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم دینے والا ہاتھ بنیں اس کے لئے ضروری ہوگا کہ محنت کو اپنا شعار بنائیں اور سستی اور کحالی کے ان سارے ذرائع سے بچیں جس میں چند برس پہلے تو مازر ٹی وی تھا پھر وی سی آر آ گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کی ایک دنیا آئی پھر وہ سیڈی سے بدل گئی اور اب موبائل فون ایک دنیا ہے جو انسان کو انسان سے کاٹ رہا ہے لیکن ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی موبائل فون کے خلاف ہم رد عمل نفرت پیدا کرنے کی بجائے اسے اپنے پازیٹیو مقصد کے ساتھ جوڑیں یہ موبائل فون جوڑ بھی سکتا ہے بدی والوں نے موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سیکس کی دنیا کے اندر فوش کی دنیا کے اندر اوریانی کی دنیا کے اندر نیوڈوڈی کی دنیا کے اندر انسانوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے اور ابلیسی تہذیب کے ساتھ ننگ پن اور اوریانی کے ساتھ وہ ہمارے نوجوانوں اور ہمارے معاشروں کے بھی امام بن گئے ہیں اور ہم دبکے ہوئے ہم سہمے ہوئے ہم گبرائے ہوئے ہم شقص خردگی کے احساس کے ساتھ ہم مازحالات کا رونا روتے رہیں نئی مسلمان امت کو یہ زیب نہیں دیتا وہ جو فراز نے کہا ہے بڑا معروف شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے بڑے ہی بھلے لوگ ہیں جو وٹس ایپ پر اللہ کے دین کی ازان دے رہے ہیں بڑے ہی کامیاب لوگ ہیں اور شاندار لوگ ہیں جو فیس بک پر کوشش کرتے ہیں کہ اچھے پیغام کو نشر کیا جائے انہی سے راستہ بنے گا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ کوئی ہو نہیں سکتا لیکن وہ اقاز کے معروف میلے میں تشریف لے جاتے جہاں فاشی تھی جہاں جوا تھا جہاں امرام خوری تھی جہاں شراب نوشی تھی لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا اپنے شرم و حیاء کا علم بلند کیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس رات میں سے اللہ چاہے تو دن نکال سکتا ہے ہم ملجر کر اللہ کی سپائی کے طور پر خاص طور پر نوجوان اس کے نقیب بنیں ایک معاشی قوت بنیں مسلمان معاشروں کی غربت کو دور کریں دنیا بر کے غریبوں کے لیے پناہ گاہ تحمیر کریں اور محنت کو اپنا شہاد بنا کر زندگی کے ہر میدان کے اندر نام پیدا کریں اور ایسا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی ایسا ہونے والا ایسا بالکل ہوگا کہ ہمارے چند ہزار بچے اور بچیاں اگر یہ تیہ کر لیں کہ ڈیلی انہیں بلائی کی کوئی چیز ان ذرائع کے ساتھ آگے بڑھانی ہے کوئی ایک ویڈیو ڈیلی کوئی دو ویڈیو ڈیلی تو آپ حساب کریں تو اس طرح بیس پچیس ہزار نوجوان ہی لاکھوں لوگوں کے دلوں پر دستک دے سکتے ہیں اس لیے میں آنے والے امکانات کی بنیاد پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کا کوئی جواز نہیں ہے اپنا مقصد زندگی متین کرنے کی ضرورت ہے تم روشنیے صبح سے مایوس نہ ہونا ہم نقطہ انجام ہیں اس تیرہ شبی کے کیا کہہ کے زمانہ ہمیں اب روک سکے گا ہم سود و زیان راہ میں چھوڑ آئے کبھی کے بہت بہت شکریہ موسیقی